سبکرائب کیجئے تیمور تارک اوفیشل کو نیو لٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے چاک میں ڈوری پیپنگ لگانے کا طریقہ اور دامن میں گم سلائی لیس لگانے کا طریقہ لیس لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ویڈیو کا اپنے پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا اپنے لائک ضرور کرنا ہے چاک میں ڈوری پیپنگ اور دامن میں گم سلائی لیس لگانے کے لئے دو دو انچ کی ہم پانچ پٹیاں کٹ کر لیں گے ان کو آپس میں جوائنڈ کر لیں گے یہ تقریباً پانچ گز کی پٹی بن جائے گی جو کہ آل راؤنڈ دامن چاک پر کمپلیٹ پوری ہو جائے گی اس کے بعد دامن چاک کا بیک اور فرنٹ آپس میں ملا کر اس کو کٹ لگا لیں گے لمبائک کی سائٹ تاکہ جب ہم چاک پر پیپنگ لگائیں اور دامن پر لیس لگائیں تو ہمارا چاک دامن بڑے چھوٹے نہ ہو جائیں جی تو دوستو یہ بالز والی چکن لیس ہے اس کو ابھی ہم گھم سلائے کے ساتھ لگائیں گے لگانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ہمارے دوست ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں پلیز لائک کر دیا کریں آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں گھم سلائے کے ساتھ ہماری لیس لگ رہی ہے صرف بالز سامنے شو ہوں گی باقی ساری اندر چھپ جائے گی جی تو یہ کنارے کی سلائی جو ہم پٹی کے اوپر لگاتے جا رہے ہیں اور اندر لیس رکھتے جا رہے ہیں یہ کٹ ہمارا اسی سلائی کے نیچے آنا ہے بلکل تب ہی جا کے ہمارے چوک برابر آئیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سلائی لگی ہے اور ہماری لیس اٹیچ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے کوئی بھی کپڑا ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی ڈیزائن آپ بنا رہے ہیں اگر ساتھ ساتھ آئرن کرتے رہیں گے تو آپ کا بھی ویسے ہی فنیشنگ کے ساتھ بنے گا جیسے ٹیلر لوگوں کا بنتا ہے اکثر میرے بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سلائی بہت اچھی ہے فنیشنگ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میں مانتا ہوں لیکن اس کے پیچھے سارا یہی ہے کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ فنیشنگ دیتے جاتے ہیں آئرن کرتے جاتے ہیں اور اس سے فنیشنگ آتی ہے جی تو اچھے سیرن کرنے کے بعد ابھی دوسری سائیڈ کسی لئے لگائیں گے پٹی کے اوپر موسیقی جی تو دوستو ہماری لیس گم سلائی کے ساتھ دامن پر لگ چکی ہے ابھی چاک کی ڈوری پیپنگ کریں گے آپ کے سامنے جی تو جہاں پر آپ کے سیرن کورنر ہیں چاک کے وہاں سے ایک انچ اضافی آپ کٹ لیں گے اس ایک انچ کے اضافی کپڑے کو آدھی انچ اور بھی فولڈ کریں گے اندر کی طرف ایک سیڈ کی ڈوری پیپنگ چاک کی لگ چکی ہے بھی دوسری سیڈ بھی ویسے یادی انچ اندر فولڈ کر کے ڈوری اندر رکھے دوسری سیڈ چاک کا بھی ہم ایسے ہی ڈوری پیپنگ نکالیں گے سیڈ پیپنگ نکالیں گے سیڈ پیپنگ نکالیں گے جی تو دوستو ڈوری پیپنگ سیڈ سے لگ چکی ہے اب ہم اس کو آئرن کر لیں گے اچھی طرح جی تو ویورز یہاں پر بھی ہم نے ایک انچ کا پڑھائی زافی رکھا تھا پٹی اور اس کو ابھی اندر فولڈ کر لیں گے اور اس طرح فنیشنگ کے ساتھ ہمارا یہ کورنر بھی تیار ہو جائے گا اس کورنر سے ابھی ڈوری پیپنگ پٹی کی دوسری سلائی لگائیں گے آپ چاہیں تو آپ یہاں پر ترپائی بھی کر سکتے ہیں ہم سلائی لگائیں گے جی تو دیکھیں اچھے سے کورنر اور سائٹ چاک میں ڈوری پیپنگ دامن میں لیس ہماری کیسے لگ رہی ہے جی تو دوستو دوری پیپنگ کی پٹی کی دوسری سلائی بھی لگا لی ہم نے اور ابھی پھر اس کو اچھے سے آئرن کریں گے اور یہ فنیشنگ کے ساتھ تیار ہو جائے گی جی تو دیکھیں فرینڈ ہماری ڈوری پیپنگ چاک اور دامن پر لیس لگ چکی ہے کتنی فنیشنگ سے لگی ہے وہ آپ نے لائک کر کے اور اچھا سا کمنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبکرائب کیا کریں ملیں گے ایسی ہی اگلی ویڈیو میں جاتے جاتے میں پھر یہی کہوں گا جب آپ چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تو بیل ایکن کو آل پر پریس کیا کریں اس سے ہماری نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی اللہ حافظ